آپ سب لوگوں سے گزارش ہے جو اس ویڈیو کو سن رہے ہیں سواب کی نیت سے اس کو شیئر بھی کریں دوستو دکھ بھی پہنچائیں یہ بھی آپ کا حصہ ہے اور جتنا آپ اس کو پہنچا سکتے ہیں بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد مولا صلی وسلم دائمان آبدا علی حبیبی کا خیر الخلقی کل ہمی حضرات محترم مرکز اعلی سنت جامیت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چکوال روڈ مندرہ رکھ موڑ گجر خان پنجاب پاکستان سے آپ سے مخاطب ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس وقت مرکز اعلی سنت کا تعمیراتی سلسلہ سے جاری ہے اس وقت پہلے لنٹر کل پہلے ہو چکا تھا نومبر میں اب یہ دوسرا لنٹر ہے اور دوسرے لنٹر کا باز حصہ ہے ابھی اس کا آدھا حصہ رہتا ہے جو انشاءاللہ ہم نے جیسی کسی کی طرف سے کوئی معاملت ہوتی ہے کوئی ذمہ اٹھاتا ہے انشاءاللہ نے وہ بھی ڈالنا ہے یقینا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے اور جن کا مال رب کو پسند تھا ان کے انتخاب سے ہوا سارا کچھ اللہ پاک سب معاونین کو عجر عظیم عطا فرمائے حضرات محترم کچھ مختصر سی آپ کو بات بتاؤں تو وہ عرض یہ ہے کہ الحمدللہ اس وقت بیسیوں بچے یہاں پر قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں فی سبیل اللہ یہاں پر حفظ و ناظرہ عالم کورس درس نظامی قرآن پاک کی تعلیم اور دیگر فنون کی کلاسز کا سلسلہ جاری ہو ساری ہے اس وقت الحمدللہ ہمارے پاس یہاں پر بیسیوں بچے زیر تعلیم ہیں جو فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے اس دین کی تعلیم کو حاصل کرنے میں مشغول ہیں یقیناً جہاں پر تعلیمی سلسلے ہوتے ہیں اور مختلف کورسز ہوتے ہیں وہاں پر جگہ بھی بڑی چاہیے ہوتی ہے ہمارے پاس چونکہ درجات کی کمی تھی عباب ہمارے پاس تھے طلبہ لیکن ہمارے پاس بیٹھنے کی جگہ کافی کمی تھی تو الحمدللہ اللہ کی کرم سے اللہ کے انتخاب سے جن لوگوں نے تعاون کیا جن لوگوں کا مال خرچ ہوا اس لنٹر میں اس وقت یہ آپ دیکھ رہے ہیں ما شا اللہ اس کے نیچے تقربان پانچ سے چھے کمرے تیار ہو رہے ہیں اور دوسرا آپ حصہ دیکھ رہے ہیں وہ سارے کا سارا بھی رہتا ہے اس کے اوپر ہم نے بھی لنٹر ڈالنا ہے یہاں پر میں چونکہ بات جاری ہے ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور یہ حدیث پاک ایسی ہے جس کو حدیث قدسی بولتے ہیں مطلب یہ ہوا کہ کول تو خدا کا ہے زبان مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ مومن اللہ فرماتا ہے تو اپنا مال خرچ کر کے صدقہ کر کے میرے والے کر دے نہ ڈوبے گا نہ چوری ہوگا نہ جلے گا فرمایا کل بروز ماشر جب تجھے شدید آجت ہوگی میں اللہ تجھے وہ سارا مال اٹھا دوں گا اللہ حکم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا میں کوئی بندہ ہم سے وعدہ کرے کہ میں تجھے مال واپس کر دوں گا ہو سکتا ہے بینک میں رکھوانے کے بعد بھی کوئی ڈاکر ڈال جائے جل جائے اور کوئی ان کا حساب کتاب آ کے پیچھے ہو جائے ان کے پاس ریکارڈ محفوظ نہ رہا ہے کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے دیکن جس مال کا ذمہ خدا اٹھا رہا ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوگا اللہ فرماتا ہے بندے میرے والے کر میں تجھے محشر میں لوٹاؤں گا اور قرآن پڑھ کے دیکھیں تو پتا چلتا ہے فرمائے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا ان کی مثال اللہ فرماتا ہے اس دانے کی مثال ہے جس سے سٹا پیدا ہوتا ہے اور اس سٹے میں سات بالیاں ہوتی ہیں اور ہر بالی کے اندر سو دانے ہیں دانا ایک لگایا سٹا اور سٹے میں سات بالیاں اور ہر بالی میں سو دانے تو اللہ ایک کے بدلے سات سو دیتا ہے اللہ ایک کے بدلے سات سو عطا فرماتا ہے اور صرف یہ نہیں کہ سات سو بے بات ختم ہو گئی فرمایا اللہ کی ہاتھ تو کوئی تھوڑ نہیں ہے فرمایا اس سے بھی زیادہ عطا فرمایا رب حضرت محترم اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتا ہے اللہ نے اس کی مثال قرآن میں ذکر فرمائی ہے اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں دنیا میں بھی اس کی جزاں ملتی ہیں آخرت میں بھی اس کی جزاں ملتی ہیں ہم نے مر جانا ہے کروڑ پتی لگ پتی بڑے مالدار لوگ بھی دنیا سے چلے جائیں گے قبر ان کی بھی وہی ہے قبر ہماری بھی اتنی ہوگی غریب بندہ بھی اسی قبر میں ہے اور امیر بھی اسی قبر میں ہے دو گز والی میں کفن بھی دونوں کا ایک جیسا ہے کوئی گاڑی کوئی پرادو کوئی بنگلے اور کوئی یہ جائدات ساتھ لے کر جانے والا کوئی نہیں ہے اور یقینی سی بات ہے جب بندہ مر جاتے ہیں آنکھیں بند ہوتی ہیں ابھی سال بھی نہیں گزرا ہوتا بھائیوں کے درمیان لڑائی جگڑا شروع ہو جاتا ہے وراست کے بارے میں ایک بولتا ہے مال میں لوں گا دوسرا بولتا ہے میں لوں گا اسی میں ان کی بات فائنل ہی نہیں ہو سکتی تو کیوں نہ ہم مرنے سے پہلے پہلے یہ اپنا معلومتہ اسباب جو کچھ ہمارے پاس آئے توفیق کے حساب سے اللہ کے دربار میں ہم پیش کرنے اور انشاءاللہ دنیا میں بھی اس کی جزا ملے گی آخرت میں بھی ملے گی قبر میں بھی اس کے جزا ملے گی آئیے اس وقت ہمارا یہ مرکز یہ نہیں کہ لنٹر ہو گیا تو بس مکمل ہو گیا نہیں ابھی اس کے پلسٹر رہتے ہیں اس کے دروازے کھڑکیاں رہتے ہیں یہاں پر ابھی پورا سٹ اپ رہتا ہے ایک کروڑ سے زیادہ خرچہ بھی اس پر اور ہونا ہے تو آپ آئیے بھی وہ لنٹر کچھ ہر سے ساتھ ہی ماضی جو مستقبل قریب میں ہم نے وہ لنٹر بھی ڈالنا ہے آپ سب لوگوں سے گزارش ہے جو اس ویڈیو کو سن رہے ہیں سواب کی نیت سے اس کو شیئر بھی کریں دوستو دکھ بھی پہنچائیں یہ بھی آپ کا حصہ ہے اور جتنا آپ اس کو پہنچا سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ جتنا تعاون ہو سکتا ہے انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو میں ساتھ نمبر میں نظر آ رہا ہے آپ اس نمبر کو نوٹ کریں ویڈیو میں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں بکی تفصیلات بتا دی جائیں گی اللہ کے اس دین کے مرکز میں ہمارا ساتھ نے وہ کہتے ہیں نا صدقہ کی قسم ہے دوسرا صدقہ کی قسم وہ ہے جو صدقہ جا رہی ہے اور ایک صدقہ وہ جو طالب علم پر خرج کیا جاتا ہے فرما ہے جو طالب علم پر صدقہ خرج کیا جاتا ہے مفسر شہیر اکیم علمت مفٹیہ منجر خان نیمی گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو طالب علم پر صدقہ خرج کیا جاتا ہے اللہ پاک اس کا سواب 70 درجے زیادہ آتا فرماتا ہے کیوں وہ دین کی تعلیم حاصل کرنے والے ہیں ایک ایک تعلیم علم تیار ہوتا ہے پوری دنیا میں اس نے انشاءاللہ دین کا نام روشن کرنا ہے جہاں تک اللہ تعالیٰ چاہے گا تو یہ ادارہ ایسا نہیں کہ ابھی تصوراتی خیالاتوں کے بھائی پتہ نہیں یہ سال بعد چلے گا دو سال بعد ہوگا یہ جاری ہو ساری ہے درجات جاری ہے ہمارے ساتھ تعاون فرمائے ابھی ہمیں بہت ساری چیزیں درکار ہیں جیسے ہمیں یہاں بڑا ساؤنڈ سسٹم چاہیے گیڑ چاہیے دروازے چاہیے کھڑکیاں چاہیے یہاں کے لئے ہمیں بڑے لاؤڈ سپیکر چاہیے ہمیں یہاں پر ٹائلیں ماربل چاہیے یو پی ایس جرنیٹر چاہیے اور بڑا کچھ ابھی چاہیے آپ رابطہ کریں انشاءاللہ مرنے سے پہلے پہلے ہامنے بھی نہیں رہنا وہ میں مثال دے رہا تھا یہ سریعہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ سریعہ شاہد ابھی اس چھتوں میں رہے گا لیکن اس سے پہلے ہم نے قبر میں اتر جانا ہے یہ بلڈنگ انشاءاللہ قیامت تک رہے گی یہاں قال اللہ و قال رسول اللہ کی صدایں بلند ہوگی نمازیں ہوتی ہیں سیدے ہوتی ہیں یہاں پر اللہ کے دین سکھایا جاتا ہے تو آئیے کچھ مرنے سے پہلے پہلے اللہ کے راہ میں پیش کریں انشاءاللہ دین آخرت دنیا آخرت میں اس کا ثواب آپ پائیں گے اللہ رب العزت کے دربار میں ہم دعا کرتے ہیں مالک کائنات ہم سب کی اس کا عوش کو قبول فرمائے ہمارے جن دوستہ باب نے جس صاحب نے بھی ایک روپے کا بھی حصہ ملے اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر نصیف فرمائے اور ان کی نسلوں کے لئے بھی بخشش کا ذریعہ فرمائے وآخر دعوائی آن الحمدللہ رب العالمین وما علینا اللہ البلاغ المبین